وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُبُ الْكِتَابَ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سکت المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک يا رسول اللہ السلام علیک يا حبیب اللہ السلام علیک يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن مفتی علی اصغر اتاری مدنی مددزلہ العالی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں لیکن آج سلسلے کا فورمٹ کچھ چینج ہوا ہے اور آج انشاءاللہ عز و جل اولیاء اکرام سے متعلق بالخصوص غوث پاک سے متعلق جگفتگو کا سینیریو رہے گا سلسلے میں سب سے پہلے دورز پاک کی فضیلہ شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان زی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج سلسلے کا آغاز کس آیت مبارکہ سے ہوا چاہتا ہے جی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ترجمہ کنزل ایمان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرہزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی بڑی کامیابی ہے ماشاءاللہ آیت مبارکہ ہم نے تلاوت بھی سنی ترجمہ بھی ہو گیا اور آج آپ نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس انداز پر تو گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ ایک ہی آیت مبارکہ کو لے کر اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مضامین ہیں اس پر ہی گفتگو کریں آج عمومی گفتگو ہوگی اس کے علاوہ سے اس وقت میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے اس آیت کے ہی تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اکرام کے فضائل سبحان اللہ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ دین اسلام کے اندر جو ایک کریکٹر ہے یعنی دین اسلام کی تعلیمات ہیں ایک کریکٹر ہے ولی اللہ یا اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست تو اس کریکٹر کو اس منصب کو یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں یعنی ولی کا معنی ہے دوست محبوب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا یعنی وہ دنیا سے جب جائیں گے تو نجات یافتہ ہو کر جائیں گے اور ان کی آنکھ بند ہوتے ہی جو عالم ہوگا وہ عالم جنت کا عالم ہوگا خوشیوں کا عالم ہوگا یعنی اولیاء اللہ کی جب آنکھ بند ہوتی ہے ہم اہل سنت اس دن کو ان کے لئے یوم عید قرار دیتے ہیں اب یوم عید کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے یوم عرص اب میں یمن حاضر ہوا میں نے اپنے بیان میں کچھ گفتگو کی اس طرح کی کہ آراز بزرگان دین تو مجھے پھر ساتھے نے کہا کہ یہاں جو ہے آراز کا لفظ صرف شہر کے لئے استعمال ہوتا ہے شادی کی جو دن ہوتا ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آراز عرص فلان فلان کا جو نقیش برات اس دن جائے گی شادی اس دن ہوگی تو یہ کم یوز ہوتا ہے ماہ کا گلچہ رہے گا تو عربی زمان میں خاص جو خوشی کا ایک دن ہوتا ہے یہ عرص کا دن کہلاتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں جس غم نہ ہونے کا تذکرہ ہے جب کسی کا انتقال ہوا تو سب سے بڑی فکر جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں اپنی میت کی یہ ہوتی ہے کہ اب آخرت پر یہ پیش ہو گئے ہیں آخرت کا وقت شروع ہو گیا اب عالم بردک شروع ہو گیا ہے اب کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا قبر کا اندھیرہ ہوگا قبر کی غبرات ہوگی قبر میں سوالات کا مرلہ ہوگا قبر میں کون سی کھٹکی کھولے جائے گی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے اسی تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے صالح ثواب دعائیں عذکار قبر پر جا کر تلاوت اور اس سب معاملات انجام دیتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم سب نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا جو ایک فاصلہ تھا اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں مزید آگے بڑھنے کے لیے موت تو اس فاصلے کو ختم کرتی ہے ٹھیک اور ان کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے صحیح ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ واہ کیا خوشی کا دن ہے کہ میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونی ہے جی بلکل ہے صحیح تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت و بارکہ میں اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی کیا ٹھیک ہے ان کے مقام کو بھی بیان کیا ٹھیک ہے اور یہ فرمایا اللہذین آمنوا و کانو یتقون ٹھیک ہر آدمی ولی اللہ نہیں کلا سکتا ہر کوئی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کی شرائط ہے ایمان ٹھیک ایک لازمی شرط ہے ٹھیک ہے اور ایمان کے بعد دوسری بڑی شرط ہے ٹقویٰ ٹھیک ہے تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں اصل میں درجہ ہیں ٹھیک ہے ایک درجہ ہے سالحین کا ٹھیک ہے نیک لوگ سہی ہے نیک لوگوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں ٹھیک ہے بہت سارے نیک لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ٹھیک نیک لوگوں کی یقینی طور پر برکتیں گھرانے پر ہوتی ہیں معاشرے پر ہوتی ہیں شہر پر ہوتی ہیں ٹھیک سالحین کے بے پناہ فضائل ہیں لیکن ہر جو مرد سالح ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سالحین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بعض کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے بعض کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا ٹھیک اولیاء میں بھی اولیاء میں بھی وہ گدری کے لال ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں صحیح ان کی برکات معاشرے کو مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک اگر اس آیت کے اتنا حصہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ دین آمنو کانویت تکون اور آپ نے فرمایا یہ گویا کہ شرائد ہیں اگر میں اپنے معاشرے سے بھی تھوڑا سایسے کمپیر کر لوں کہ لوگ بات اوقات ہوتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں اور وہ سامنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے جناب میرا یہ مقام ہے اور وہ مقام ہے اور میں یوں کر دوں گا ہوں کر دوں گا تو اس آیت کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہاں تو یہ بات صادق نہیں آ رہی ہوتی امام جنید بغداد رحمت اللہ احترالے فرماتے ہیں کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو یا آگ میں چلتا ہوا دیکھو تو اس کو اللہ کے اولی نہ جانو اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب مقام اور جو رسائی ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی اور اطاعت ٹوٹ کر کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے میں پرہنزگاری اختیار کرنے میں نیکی اختیار کرنے میں انہوں نے خلوص ہے دل سے کام لیا اور جو معرفت کی سیڑیاں ہیں وہ چڑھتے جلے گئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت پر فائز کر دیا تو اس راستے کے اندر تو اطاعت ہی اطاعت ہے یہ ایک نورانی سفر ہے جبکہ جو گناہ ہے وہ ایک شیطانی کام ہوتا ہے تو اس نورانی سفر پر وہی آ سکتا ہے کہ جو شیطانی کاموں سے بچتا ہو امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد امام وقی سے عرض کی مجھے نصیحت کیجئے تو انہوں نے کہا فا اوسانی الہ ترک المعاسی تو مجھے یہ نصیحت کی کہ گناہوں سے بچو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُورِ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَلِ الْعَسِي کہ علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کے سینے میں نہیں آتا ٹھیک ہے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو شرائط کیونکہ بیان ہے کہ جو ولی اللہ ہوگا وہ اہلِ علم ہوگا جو ولی اللہ ہوگا وہ اہلِ علم ہوگا اور غیر حلال و حرام کا جاننے والا ہوگا حلال و حرام کا جو جاننے والا نہ ہو نہ وہ پیر بن سکتا ہے نہ وہ مرشد بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے اسے وہ جس ماحول میں بھی رہتا ہو یعنی پیر ہونے کے لیے مرشد ہونے کے لیے کوئی مفسر قرآن یا کوئی متقلم یا کوئی بلیگ اور عدیب ہونا ضروری نہیں ہے وہ جس معاشرے میں رہتا ہو اپنے عرد عرد جو اس کے معاملات ہوں ان معاملات کے تعلق سے حلال و حرام کا علم رکھتا ہو یہ شرط ہے شریعت کا حکام جانتا ہو خلاف شرع کام نہ کرتا ہو اور شریعت کے ضروری احکام سے واقف ہو یہ بنیادی شرائط ہیں مرشد ہونے کے لیے مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ مرشد تھا پیر تھا نیک آدمی تھا اب بیٹا جیسا بھی ہے اس نے ہی گدنی نشین بننا ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آگے فرمایا گیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو اہلاللہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں ایک مقام حاصل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر ایسا ظاہر فرماتا ہے کہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں آپ امام آزم کو دیکھ لیں ٹھیک ہے کتنے بڑے مرجع الخلائق تھے ٹھیک ہے کسی نے امام فرد الدن اتار رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا انہیں حکایت اولیاء جو ان کے کتاب ہے اس میں تحریر فرمایا کسی نے پوچھا کسی اقابر سے کسی نے پوچھا کسی ولی کی مجھے کوئی کرامت بتاؤ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی کرامات بتاتا ہوں کہا کہ امام آزم ابو حنیفہ نو سال کی عمر ہوتی ہے تو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں سبحان اللہ دس سال کی عمر ہوتی ہے تو جو ضروری علم اور عدب ایک تربیت ہوتی ہے اس کی تکمیل کر لیتے ہیں پندرہ سال کی عمر ہوتی ہے تو تیس ہزار احادیث ان کو یاد ہوتی ہیں اللہ حکم بلو اور سترہ سال ان کی عمر ہوتی ہے تو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اور قیاد سے ساٹھ ہزار دو سو مسائل کا استنباد کر لیتے ہیں سترہ سال کی عمر سترہ سال کی عمر یہ ہوئی نہیں سکتا سوائے یہ کہا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر اس کے عرفان کو ظاہر فرماتا ہے اس کے علم کو ظاہر فرماتا ہے پہلے تو اس کے سینے کو جو ہے وہ مخزن اور علم کا خزانہ بنایا جاتا ہے مارفت کا خزانہ بنایا جاتا ہے جب وہ بولتا ہے تو پھر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ سیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ذریعے سیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جانے والے راستوں کو ان سے سیکھتی ہے اور ان سے شریعت کو سیکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو واسطہ کر دیتا ہے ایسے افراد کے ذریعے دین ملتا ہے خدا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ملتا ہے قرآن سیکھنے کو ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں مختلف اعتبار سے مرجع الخلائق بناتا ہے رشت و ہدایت ان کے ذریعے پھیلتی ہے لوگ رجوع کرتے ہیں ان کا جو فیضان ہے وہ عام ہوتا ہے وہ کوئی روپیہ پیسانی لٹا رہے ہوتے وہ اپنے جو روحانی فیضان ہیں جو نورانی فیضان ہیں اس کو عام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں اب ہم امام اعظم کی یہ بات کریں تو امام اعظم کا جو فیضان تھا وہ علمی فیضان تھا علم پھیلاؤں کے ذریعے سے آپ کی بے پناہ کرامات ہیں پوری پوری کتابیں نہ جانے ہر صدی میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک یا دو صدی میں نہیں ہر صدی میں نہ جانے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کے ذریعے لوگوں نے حدیثیں سیکھیں ان سے لوگوں نے قرآن سیکھا ان کے ذریعے فق سیکھی امام اعظم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے فق کو ابواب پر مرتب فرمایا مفصیح اب جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں امام اعظم کی تو ایک عوامی کونسپٹ میں ارز کر رہا ہوں کہ عوام میں کونسپٹ یہ پایا ہے جو عالم ہوگا نا جو عالم ہوگا تو اسے ولی کے تناظر میں نہیں دیکھتے اچھا یہ امام اعظم کی جیسے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ولایت اور علم دونوں ہی کی بات کر رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے جب کسی ولی اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اسے ایزا عالم نہیں لیتے جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے تو غوث پاک کے لئے بھی عالم ہونے کا جو وہ ہے نا وہ نہیں بولتے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں کہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوں گے سبحان اللہ یعنی علامہ کا جو ایک بلند ترین درجہ ہے فقاحت کے اندر بلند ترین درجہ شمار کیا جاتا ہے آپ ایک بہت بڑے مفسر بہت بڑے متقلم یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے صیرت جو ہے وہ پڑھی نہیں ہوتی بذرگان دین کی بذرگان دین کی صیرت نہیں پڑھی ہوتی اور ایک قابل افسوس نقطہ یہ بھی ہے کہ شخصیت کے تعلق سے جو ہمارے خطبہ ہیں وہ مختلف پہلووں کو کور نہیں کرتے کرام بالخصوص اولیاء کو لیں وہ ایک یا دو پہلو کو ہی کور کرتے ہیں اگر امام عاظم کا دین آئے گا تو ایک بیان کریں گے صرف حالانکہ امام عاظم ابو انیفہ اجتنوں کا اگر یوم آتا ہے تو اس پر کوئی پچاس بیان ہو سکتے ہیں مختلف پھر آپ سے رجوع کرنا پڑے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مطالعہ فکر اور کون سے باتیں پبلک کے سامنے کرنی ہے کون سے نہیں کرنی اپنے ایک لیکچے کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور یہ آسان معاملہ ہے تو میں ارز کرنا ہوں کہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو چیز نمائع ہو کر پھیلی وہ تھی دین کی بنیادی تعلیمات صحیح ہیں اب امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا تھا صحابہ موجود تھے تابعین موجود تھے امام عاظم خود تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کے زیارت کی ہو وہ تابعی ہوتا ہے اور اس کے بات یعنی لوگ براہ راست ان حضرات سے فیوز حاصل کیا کرتے تھے لیکن جب یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عاظم ابو نفا سے وہ کام لیا کہ انہوں نے عوام کے لیے مسائل حل کر دیئے یعنی یہ تو سترہ سال کی عمر کا عالم ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل کو نکال کر انہوں نے جب جا فرما دیا مرتب فرما دیا یعنی اب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے رشاد فرمائی ٹھیک ہے مصحب کی جو ترتیب ہے مصحب کی ترتیب ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ تحرات کے مسائل لکھے ہوئے ہیں پھر نماز کی مسائل ہیں پھر روزے کی مسائل ہیں یہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں صحیح امام آزم وہ واحد فرد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو فقہی ابواب پر مرتب فرمایا سبحان اللہ عز و جل اور بعض میں جو آنے والے محدثین ہیں یعنی امام بخاری تو امام آزم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آٹھ بھی پشت جاکے شمار ہوتی ہے تو انہوں نے بھی پھر محدثین نے بھی جو آدیث منتشر تھی مشہور تھی معروف تھی ان کو جب کتابی صورت میں یکجہ کیا تو پھر اسی ترتیب سے یکجہ کیا تو یہ امام آزم کا فیضان تھا حضور غصے پاک رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو حضور غصے پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین حصے ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جس میں انہوں نے جو علوم دینیاں ہیں اس کی تحصیل کی وہ حاصل کیے مشاہد کے پاس جا کے بذروں کے پاس جا کے اقابلین کے پاس جا کے وہ حاصل کیے دوسرا جو ان کا مرحلہ ہے زندگی کا وہ ہے دنیا سے کنارہ کشی وہ جنگلات میں نکل گئے مجاہدے کی ریاضتیں کی اور خلوت نشینی کی اور ترک دنیا کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مہ ہو کر وہ ایک اس مقام اور مرتبے کے لئے پر پہنچے کہ جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا تیسرا جو دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کی رشت و ہدایت سبحان اللہ انہوں نے آ کر مسلمانوں کی رشت و ہدایت کا سسلہ شروع کیا مسجد میں بیان شروع کیا مسجد بھر گئی جامعہ مسجد میں بیانا لیا جامعہ مسجد بھر گئی عیدگاہ کو لیا عیدگاہ بھر گئی اور ان کی جو کرامات تھی وہ لا تعداد تھی لا تعداد تھی یعنی جو سراسل ہیں طریقت کے چشتیا سسلہ ہے سوروردیا سسلہ ہے نقشبندیا سسلہ ہے اسی طریقے سے قادری سسلہ ہے اور قادری سسلے کے جو پیش ہوا ہیں وہ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف جو قادری سسلے کے مشاہد ہیں وہ آپ کی کرامات کے جو ہیں نہ محتریف ہیں بلکہ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو بھی عالم آیا ہے قادری ہو چشتی ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو شافعی ہو مالکی ہو حملی ہو حنفی ہو وہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا محترف رہا ہے الحمدللہ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف ولی نہیں بنایا ٹھیک بلکہ آپ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ اولیاء کے سردار بنائے گئے ہیں سبحان اللہ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ یعنی امام آزم رضی اللہ تعالیٰ اپنے سے بھی پہلے آلہ تعالیٰ جو بیان فرمایا ہے اپنے سے بھی پہلے وہ مشایخ جن کی فضیلت خاص وجوہات سے بیان نہیں کی گئی جن کی بیان کی گئی مسلسنہ ہیں ان کے جو اپنے مشایخ تھے جیسے جو ہے وہ امام ساری سکتی ہیں جنید بغدادی ہیں یہ شیوک میں آتے ہیں حضور غصے پاک رضی اللہ کے لیکن جو فضائل ہیں ان سے زیادہ حضور غصے پاک رضی اللہ کے فضائل ہیں ٹھیک ہے تو ان سے پہلے کے بعد مشایخ اور ان کے بعد آنے والے اولیاء محدثین مفسرین تقلمین کسی بھی اعتبار سے دینی فضلت رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہیں سبحان اللہ اور پھر یہ ولایت جو سرداری کا جو تاج ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجے گا تو یہ آپ صرف ولی نہیں ہیں اولیاء کے سردار ہیں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ جو رشت و ہدایت اور جو کرامات ہیں اس کے تعلق سے ہی آپ کے شہرت ہے بلکہ اگر آپ کے سیرت کو پڑھا جائے تو بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملتے ہیں سب کرامات کی طرف آپ جا رہے ہیں جیسے کرامات یہ آپ نے فرمایا حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالخصوص کہ آپ کثیر کرامت بزرگ گزرے ہیں اور کتابے سے بھری ہوئی ہیں اب یہ کرامت ہوتی کیا ہے کیوں ملتی ہے پہلے تمہیں جو ولی اللہ کا کنسپٹ ہے نا وہی ابھی کلیر نہیں کر پایا کہ جو نیک اور پریزگار بندے ہوتے ہیں نیک اور پریزگار بندوں کو صالحین کہا جاتا ہے صالحین متقی بھی کہا جاتا ہے صدقین بھی کہا جاتا ہے تو ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ جسے منتقف فرماتا ہے اسے ولی کے طور پر منتقف فرماتا ہے ہر آدمی ولی نہیں ہوتا صحیح ہر آدمی ولی نہیں ہوتا ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا جسے ولایت کے طور پر منتقف کیا جاتا ہے تو اسے خصوصی ان آیتوں سے نوازشوں سے ان آماز سے خصوصی اوصاف سے نوازا جاتا ہے اب جو خصوصی اوصاف سے نوازنا ہے ایک تو قرآن مجید فرقان عمید کیسی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں ان کے فضائل کو ان کے مقام اور مرتبے کو بحر فرمایا ایک حدیث پاک اشاد ہوا انہا من عباد اللہ من لو اقسم اللہ لعبر رہو کچھ بندے اللہ تعالی کے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہو کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی فرما دیتا ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوا یہ کوئی صوفیہ کول نہیں ہے یہ حدیث رسول ہے جو اللہ تعالی کے محبوب بندوں کے متعلق ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے ایک حدیث پاک میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ولایت کا مفہم سمجھنا ہو تو بخاری شریف کی یہ حدیث کافی ہے ایک حدیث کافی ہے اس سے پوری ولایت کا مفہم سمجھنا ہے مقام و مرتبہ بھی کرامات بھی کرامات کیسے ہوتی ہیں علی اللہ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے ہر چیز سمجھنا جائے گا یعنی یہ حدیث گوئے کہ جامع القلم کی جو ہے مثال بھی ہے اور علی اکرام علی مرزوان کیسے حدیث کتسی ہے حدیث کتسی ہے جامع القلم شاید نہیں کہا جائے گا جامع القلم وہ ہوتی ہے جو آکے کریم علی صلی اللہ علیہ سے تو یہ حدیث کتسی ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے من آد لی ولین فقد آزنتو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اب دشمنی کا جو لفظ ہے اس کے اندر بغز بھی آ جاتا ہے نفرت بھی آ جاتی ہے تحکیر وغیرہ جو کچھ بھی ہے تحکیر بھی آ جاتی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے متعلق اعلان جنگ ہے پھر فرمایا کہ جو فرائز ہیں وہ میرے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں فرائز پر عمل کرنا یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا جن سے رکا ہے ان سے رکنا فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرْرُبُ إِلَيَّ بِالنَّوَفِلِ فرائز پر عمل کرنے کے بعد جو نوافل ہیں جو مستحبات ہیں جو آداب ہیں ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی اُحِبُّهُ یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے اللہ اکبر کر بھی فائزہ احببتُهُ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور یہ بخارش شریف کی حدیث ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُوا بِهِ حضرتِ عمرِ فاروقَ دِلَّةَ لَنْهُ ایک لشکر ہے جو فارس میں گیا ہوا ہے نہ جانے کتنے سو کلومیٹر دور ایسی آنکھیں ہیں خطبہ دے رہے ہیں لیکن سارے پردے ہٹا دیئے گئے مدینہ شریف میں فاروق عظم مدینہ منورہ میں ہے اور وہ ایران کا جو علاقہ تھا فارس اب فارس میں سے لمبا تھا اس میں عراق بھی شامل تھا وہ سارے علاقے تھے اس لئے متین یہ نہیں کہیں گے کہ ایران کا علاقہ تھا موجودہ تو وہ کوسو دور یعنی ملو دور اس میدان پر نگاہ ہے اور فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل ایک لشکر بھیجا ہوا تھا جو وہاں جنگ کر رہا تھا اور وہ شکست کھا رہا تھا اسے کہتے ہیں اس لشکر کے سردار تھے حضرتِ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نحو یہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہوگے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل پہاڑ کے راستے سے حملہ کرو سبحان اللہ یہاں پہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں آدیس میں موارکہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے جی بلکل کتبِ آدیس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل سارے پردے ہٹ گئے آواز بھی پہنچی بغیر کسے کنیکشن کے نگاہ بھی وہاں فرمائی اور جو وہاں تھے انہوں نے آپ کی آواز بھی سنی یہ ساری طاقت کیسے پیدا ہو جاتی ہے سوچنے کی بات ہے تو کیسے پیدا ہو جاتی ہے یہیں تو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب بندہ ولایت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کنتو سمعہ اللذی يسمعو بھی میں اس کے کانوں میں ایسی طاقت عطا کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اللہ وَبَسَرَهُ الَّتِي يَبْسُرُ بھی اس کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتُشُبِحَ اور ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ تھامتا ہے يَمْشِ بھی اور اس کے پاؤں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے پھر وہ زمین پر نہیں چل رہا ہوتا اولیاء اللہ کی جو صحت کی کتاب مرضی اٹھا لیں آپ کو کثیر ایسے واقعات ملیں گے کہ فلاں مزرگ آج یہاں تھے اگلے دن مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ مکہ نہیں جو پائے جا رہا ہے بلکل یہ سفریں ان کے پاؤں ایک پاؤں یہاں اور دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کب پیدا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو مزارات پر کیوں جاتے ہو کیوں جاتے ہو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُوْتِيَنَّهُ میں اپنے اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں یہ اولی اکرام کے بارے میں اولی اکرام کے بارے فضائل کیا ہوتے ہیں خصوصیت یہ فضائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آواز سنتا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ہر آدمی کی دعا جو دعا ہے وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی ظاہری جو ہے وہ پوری نظر وہ قبول نہیں ہوتی اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسے لکھی ہوتی ہے وہ یہ لکھ دیا ہوتا ہے اس بندے کی تقدیر میں اب تبدیل نہیں ہوگی لیکن تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے جو اولیاء اللہ کی دعاوں سے تل جاتی ہے یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے اب ہم نے دعا کی مدعا پورا نہ ہوا لیکن ہم گئے اللہ تعالیٰ کی کسی نیک بندے کے پاس اسے کا حضور دعا فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے اب اس بندے نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں مدعا پورا ہو گیا مفتری اب اگر ہم اولیاء اکرام کی صیرت دیکھیں تو ایسے ایک دو نہیں سیکلوں واقعات ایسے مل جائیں گے ہمیں کہ لوگ گئے اپنی حاجت پیش کی ان سے دعاوں کا ان کو وسیلہ بنایا تو ان کے حاجت پوری ہو گئی بلکہ حدیث میں بھی ایسی تو فرما جا رہا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ سے عطا کر دیتا ہوں اب دیکھئے یہ جو ہم نے آیتہ مبارکہ پڑھی کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اولیاء کی شان شوکت مقام مرتبہ قرب ان پر انام و اکرام نوازشات جو کچھ ہیں وہ صرف دنیا میں ہوں گی نہیں ایسا دنیا لہم البشرہ فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی یہ مقام و مرتبہ ہے اور آخرت میں بھی ہے مشارتیں ان کے لئے ان کے لئے خوشیاں خوشیاں ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر مقید حیات ہوں تو بھی ہمارے لئے باعث رحمت ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ انتقال فرما جائیں تو بھی ہمارے لئے باعث رحمت ہیں اللہ جس مقام پر اللہ کے ولی کا جسد ہوگا آپ اندازہ لگائیے وہ مقام کتنا بابرکت ہوگا ٹھیک ہے کہ وہ ولی اللہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی اللہ جس کی جو ذات ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا ٹھیکانہ ہے ان کا تو ذکر بھی جو روایت ہمارا ہے انداز ذکر سوالین تنزل الرحمہ ان کا ذکر بھی ایسا ہے ان کا ذکر رحمت کا سبب ہے جب ان کا جسد جہاں موجود ہو وہ کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا اور جو مقام اور مرتبہ اور جو قرب تھا وہ دن با دن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارے میں ان کا ماشاءاللہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے ہیں مردے ہیں سنتے نہیں ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے ضرور انہیں موت آتی ہے ضرور آتی ہے لیکن یہ جس عالم میں ہوتے ہیں اس عالم میں ان کی جو طاقت ان پر جو انعامات ان پر جو اکرامات ہوتے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں حدیث پوری کرلوں فرمایا اگر مجھ سے پناہ مانگیں تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں تو ہم نے تو اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات جو ہے متخاب کر کے رکھی ہوئی تھی جو ڈسپلے بھی کرنی تھی کہ خود قرآن پاک نے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے حضرت سیدہ تنہ مریم رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا گیا کہ یہ سوکھا درگت ہے آپ جا کے ہاتھ لگا لیں صرف ہاتھ لگا کے ہلائیں اس سوکھے درگت سے خجور کا سوکھا درگت جو ہے وہ خجوریں جو ہے وہ جڑیں گی انہیں آپ کھائیے ایک اور آیت میں فرمایا گیا حضرت مریم عدی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب پہنچے دیکھا کہ وہ محرام نے تشریف فرما ہے اور ان کے پاس انواع اقسام کی پھل رکھے ہوئے ہیں حیران رہ گئے پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے تو یہ کرامت ہیں ان کی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا عاصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا یہ کرامتیں ہیں یہ ساری یہ ساری کرامتیں ہیں تو کرامتوں کا معاملہ پھر جو برکاتِ اولیہ ہیں اللہ اکبر قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی صرف ایک آیت سامنے رکھی جائے تو برکاتِ اولیہ کا پورا مفہوم سامنے میں آ جائے گا یعنی ہم عرض کر رہے ہیں نا برکات یعنی جسد کی برکات ان کے وجود کی برکات کہ وہ کتہ جو اصحابِ کاف کے ساتھ موجود تھا اس کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف عطا کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کیوں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتْ سورِ کاف کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والا کتہ یا مقام حاصل کر لیتا ہے تو جو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ روایتیں نہیں ہیں کہ جناب قبرستان کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ دفن کیا جاتا ہے اس کے برکت سے اہل قبرستان کی مقفت کر دی جاتی ہے تو جو برکات ہیں اولیاء کی وہ تاقیامت جاری ساری رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی جو برکات ہیں اس سے متمتے فرمائے فیضیاب فرمائے بعد اب رکھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں کی نہ رکھتے ہیں اور ایک بات واضح کر دوں کہ اولیاء اللہ کے توصل کے بغیر نہ قرآن سیکھنا ممکن ہے نہ حدیث سیکھنا ممکن ہے امام بخاری یا دیگر محدثین جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو کیا کرتے تھے جا کے دیکھتے تھے یہ کس وصف پر پورا اترتے ہیں نیکی میں پریزگاری میں زہد و تقوی میں جتنے محدثین ہوئے ہیں وہ سب کے سب اولیاء اللہ کی کرامات کے مطرف تھے اولیاء اللہ سے توصل کے مطرف تھے اولیاء اللہ کے فضائل کے مطرف تھے اور انہی سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہی سے تفاصل ہم تک پہنچی ہیں انہی کے برکات ہم تک پہنچی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے اولیاء اللہ کے فیضان کو عام فرمائے حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی نو اولیاء کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہ رحمت ہم پر فرمائے غصف پاک رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر کامل نہیں ہے تو کیا ہوا میں تو کامل ہوں تو اسی امید پر ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں اسی قول کے اوپر کہ ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہمارے جو پیر ہیں بڑے پیر صاحب ہیں حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں دیگر اولیاء اکرام ہیں یہ کامل ہیں جو جملہ میں نے کہا کسی کے ذہن میں گیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ولی کی نگاہ ہم پر فرما یہ دعا بھی مانگ جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر فرما تو اصل میں اولیاء اللہ واسطہ ہیں بروز قیامت کیا ہوگا لوگ شفاعت کے لئے جائیں گے علماء کی بارگاہ بن جائیں گے ان سے شفاعت مانگیں گے اولیاء کی بارگاہ بن جائیں گے ان سے شفاعت مانگیں گے تو حضور غصر پاک کی نگاہ ہم پر ہو جائے اور وہ ہمارے شفاعت فرما دیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کیا بات ہے بیڑا پار ہو جائے گا اسی لئے کہتے ہیں ہم کو اولیاء سے پیار ہے انشاءاللہ عزوجل اپنا بیڑا پار ہے اللہ تعالی ہمیں افیدان اولیاء عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں